ڈراما انڈسٹری میں کسی ڈرامے کا نام اس ڈرامے کی منفرد کہانی کو ہی اکاسی کرتا ہے اور نئے نشر ہونے والے ڈراما سیریلز کے نام منفرد ہونا بھی ریٹنگز کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ایسا شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی نام سے کئی بار دوسرے ڈراماز کو بھی نشر کیا جائے مگر آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ڈرامے کی بات کریں گے جو اسی نام سے آج سے سات سال پہلے بھی ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا تھا جی ہاں آج سے سات سال پہلے ہم ٹی وی پر ڈراما سیریل مجھے خدا پر یقین ہے نشر کیا گیا تھا اس ڈرامے کے مقصدی کرداروں میں ایکٹر احسن خان، عائشہ خان اور مکال زلفکار شامل تھے اور اب ایک بر پھر جیو ٹی وی کے مشہور ڈراماز میں ایک نام مجھے خدا پر یقین ہے کا شامل ہے مجھے خدا پر یقین ہے ڈرامے کا گانا سنگر سائر علی بگا کی آواز کا کمال ہے جنہوں نے پی ایس ایل 2019 میں مشہور گانا ہر دل کی آواز گاہ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا مجھے خدا پر یقین ہے ڈرامے کے مقصدی کرداروں میں آغا علی، نمرہ خان اور یشما گل شامل ہیں دیگر ادھکاروں میں بھی مشہور چہرے دیکھے جا رہے ہیں ایکٹر آغا علی اور ایکٹرس نمرہ خان کو 2020 کے ڈراما سیریل خوبصیرت میں ایک ساتھ پرفارم کرتے دیکھا گیا تھا خوبصیرت ڈرامے میں دونوں کی جوڑی کو اتنا پسند کیا گیا کہ ایک بار پھر دونوں آن سکرین ساتھ دیکھے جا رہے ہیں ان ایکٹرز کی سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور محبت کی کیمیسٹی کو تو دیکھائی جا رہا مگر ان ایکٹرز کی اصل زندگی میں کون کون ہمسفر ہے کون کس کا دیوانہ ہے سب پر بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے پاکستانی انڈسٹی کے سائیڈ رول ایکٹرز کے گرو ایکٹر سلیم مراج بھی ڈراما سیریل مجھے خدا پر یقین میں نظر آ رہے ہیں ایکٹر سلیم مراج کی حقیقی زندگی میں ہم سفر فائزہ سلیم ہیں اور سلیم مراج اور فائزہ سلیم کی تیرہ سال کی ایک بیٹی ہے اور نو سال کے دو جڑوان بیٹے حسن اور حسین ہیں اصل زندگی میں سادہ مزا اور نرم دل طبیعت کا مالک جی ایکٹر اکثر ڈراما سیٹس پر بھی اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جبکہ سلیم مراج کی فیملی کا پاکستانی ڈراما انڈسٹی سے کوئی تلق نہیں ہے سال دوزر اٹھارہ کے جنرل الیکشن اور سیاست میں حصہ لینے والی سینئر ایکٹرس گلے رانا بھی ڈراما سیریل مجھے خدا پر یقین ہے میں اپنا کردار نبا رہی ہیں گلے رانا کا حقیقی زندگی میں ہم سفر عزہ رسین ہیں اور گلے رانا اور عزہ رسین کا بیٹا پاکستان کا مشہور سنگر آسم عزر ہے گلے رانا کی شور کا تلق اپنے بیٹے آسم عزر کی طرح میوزک انڈسٹری سے ہے اور پیانو بجانے کے ماسٹر ہیں فیملی کی تصاویر سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں محسومانہ اداؤں کی مالک خوبصورت ترین کم عمر مشہور ترین ایکٹرس نمرا خان بھی ڈراما مجھے خدا پر یقین ہے کہ لیڈ رول میں نظر آ رہی ہیں نمرا خان کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو نمرا خان نے دوزر سترہ میں پاکستانی مشہور ڈریکٹر ولید مرزا سے پسند کی منگنی کی تھی منگنی کی تقریب موسٹ ایکسپنسیف ہورٹل کریچی میریٹ میں منقت ہوئی تھی مگر اس منگنی کے کچھ عرصے بعد نمرا خان اور ولید مرزا کا بریک اپ ہو گیا تھا انفیکٹ نمرا خان نے فرہ کی مارننگ شو میں اس بات کو واضح بھی کیا تھا کہ میری ماں کو یہ لگتا ہے کہ میں ہر کسی سے بہت جلدی امپریس ہو جاتی ہوں اس لیے اپنے حقیقی زندگی کا ہم سفر اپنے والدین کی مرضی سے ہی چنوں گی اور پھر گزشتہ سال اپریل دوزار بیس میں نمرا خان نے پرنٹس کے دوست کے بیٹے راجہ افتخار آزم سے ارینج میریج کی تھی ایکٹرس نمرا خان کی شادی کی تقریب میں کلوز فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہی شامل تھے نمرا خان کا شور لندن میں ایزا پولیس افیسر سرف کر رہے ہیں شادی کے کچھ ماہ بعد نمرا کی پرسنل لائف سے جڑی ایک افوا یہ بھی دیکھنے کو ملی تھی کہ نمرا نے اپنے افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنے شور کی سب تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں اور ایکٹرس کو ڈیووس ہو چکی ہے جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی اس ایشو پر ایکٹرس نمرا خان نے کبھی کوئی بیان دیا ہے ہر دم خود کو فٹ رکھنے والا ایکٹر آغا علی بھی ڈراما مجھے خدا پر شکین ہے کہ لیڈ رول میں شامل ہیں ایکٹر آغا علی کے کیریئر میں ڈراماز کی ایک لمبی لسٹ شامل ہے مگر یہاں خصوصا ہم بات کریں کہ 2019 میں نشر ہونے والے ڈرامے دلے گمشودہ کی جس میں ہنہ التاف نے پاکستانی فیمس ایکٹر آغا علی کے ساتھ پرفارم کیا تھا ایکٹر آغا علی کی گزشتہ کئی سالوں سے پاکستانی خوبصورت ایکٹر سارا خان کے ساتھ بہت اچھی بونڈنگز تھی انفیکٹ سارا اور آغا نے کئی فورمز پر اپنے ریلیشن کو لے کر بہت سیریس ڈسکشن بھی کی تھی مگر گزشتہ سال ایکٹر آغا علی اور سارا خان کا بریک اپ ہو گیا تھا جس کی وجہ آغا علی کی والدہ بتایا گیا تھا اور ساتھ ساتھ ڈراما سیریل دلے گمشودہ کے سیٹ پر ایکٹر آغا علی کی ہنہ التاف کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس ڈرامے کے بعد ہنہ التاف کے ہر پرسنل پارٹی فنکشن میں بھی ایکٹر آغا علی کی اپیننس لازمی ہوتی تھی مگر شادی کے حوالے سے دونوں کی طرف سے کوئی کلیر سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی تھی اور اب ریسنٹلی دوزار بیس کے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے میرڈ کپلز میں ایک نام ہنہ التاف اور آغا علی کا بھی شامل ہے جیہاں بائیس مئی دوزار بیس کو ہنہ التاف اور ایکٹر آغا علی شادی کے خوبصورت بندن میں بند گئے تھے جس پر پاکستانی فینز اور ساتھ ساتھ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے سب سینئر ایکٹرز نے نیک تمنہوں کا ازار بھی کیا تھا ڈلتی عمر کے ساتھ بھی خوبصورت دکھنے والی ایکٹرز سیمی پاشا جنہوں نے انیس سو نوے میں انڈسٹری میں اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا ڈراما مجھے خدا پر جگین ہمیں بھی نمائی کردار ادا کرتے نظر آ رہی ہیں سیمی پاشا کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو سیمی پاشا کا حقیقی زندگی میں ہم سفر زیاب پاشا ہے سیمی پاشا پاکستانی چاندی ایسی ایکٹرز میں سے ہیں جو گرینڈ مدر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو انڈسٹری میں پرسنیلٹی کے لحاظ سے مکمل منٹین کیے ہوئے ہیں جی ہاں سیمی پاشا کا بیٹا مصطفیٰ شاہ بھی شادی شدہ ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں سیمی پاشا کی مکمل فیملی کی تصویر سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ